پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پرارتنا میں اور آئیے آج ہم پرمیشو کے وچند پر منن کریں گے یونر چیسو سمچار اس کا آٹھ ادھائی بارہ پد سے بیس پد تک اور یہاں پر مجھے تین باتیں سمجھ میں آئی اور ان تین باتوں کو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا بارہ پد کہتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ تب ییشو نے پھر لوگوں سے کہا کہ جگت کی جوتی میں ہوں پر اب ییشو مسیح یہاں پر کہتے ہیں پہلی بات کہ جگت کی جوتی میں ہوں جوتی آپ جانتے ہیں جوتی جب کوئی بیکتی اپنا گھر بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ بجلی کا کنیکشن لیتا ہے لائٹ کا کنیکشن لیتا ہے تاکہ اس کے گھر میں سب سے پہلے پرکاس آئے تب کہتے ہیں یہ ہماری گھر کی لائٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سوریا اس پوری پرتوی کا پرکاس ہے کیونکہ سوریا سے پوری پرتوی کو ہم سب کو روشنی ملتی اور جب سوریا رات کو چلا جاتا ہے تو پھر اندکار پیل جاتا ہے یعنی کہ بنا روشنی کے آپ اور میں اپنے جیون میں کچھ نہیں کر سکتے روشنی پرکاس لائٹ بہت ہی امپورٹنٹ رول رکھتی ہے آپ کے اور میرے جیون میں ہم سب کے جیون میں بنا روشنی کے آپ اندکار میں نہیں چل سکتے ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے اپنے ہی گھر میں آپ نہیں چل پائیں گے اپنے ہی کمرے میں آپ نہیں چل پائیں گے بہت مشکل ہوگا اور پربیشو مسیح کہہ رہے ہیں کہ جگت کی جوتی میں ہوں ہم سوچتے ہیں کہ اس جگت کی جوتی سوریا ہے لیکن پربو کہتے ہیں اس جگت کی جوتی میں ہوں دوسرے سبدوں میں اس جگت کو صحیح راستہ دکھانے والا میں ہوں کیونکہ جوتی کیا کرتی ہے جوتی ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے یہاں آپ بائک چلا رہے ہیں اور آپ کی بائک میں اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا بھی نہیں چل پائیں گے رات میں تھوڑا بھی نہیں چل پائیں گے یہاں آپ کار چلا رہے ہیں اور آپ کی کار میں لائٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا بھی نہیں چل پائیں گے تو منز یہ جوتی جو ہے جو یہ لائٹ ہے یہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے یہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے پربیشو مسیح کہہ رہے ہیں کہ جگت کی جوتی میں ہوں تم سب کی جوتی میں ہوں پھر آگے پرویش مسیح کہتے ہیں کہ جگت کے جوتی میں ہوں اور جو میرے پیچھے ہو لے گا جو بھی بیقتی میرے پیچھے ہو لے گا کیونکہ میں لائٹ ہوں اور جو بیقتی میرے پیچھے ہو لے گا اگر میں اپنے سبدوں میں کہوں کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں پہنچے گا وہ صحیح جگہ پہنچے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں وہ پہنچ جائے گا یدی وہ میرے پیچھے چلے یدی ہم اس لائٹ کے پیچھے چلیں پرانے نیم میں جب پرمیشو نے اسرائیلیوں کو مصر دیش سے نکالا تو ان کے ساتھ میں پرمیشو آگ کا کھمبہ بن کر اور بادل کا کھمبہ بن کر چلا وہ آگ انہیں دیریکشن بھی دیتی تھی اور انہیں پروٹیکشن بھی دیتی تھی لائٹ وہ لائٹ انہیں دیریکشن دیتی تھی انہیں دسہ بتاتی تھی کس راستے پر چلنا ہے یدی آپ کو آج جیون میں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کس راستہ نظر نہیں آرہا سب دروازے بند ہے پرویشو مسیح کے پیچھے چلیں وہ آپ کو صحیح راستے تک پہنچائے گا وہ آپ کو صحیح راستے پڑ لے جائے گا اور آپ کے اس destination تک آپ کو پہنچائے گا آگے پرویشو مسیح کہتے ہیں کہ جو میرے پیچھے ہو لے گا وہاں اندکار میں نہ چلے گا اس کے بعد اس کے جیون میں اندکار نہیں رہے گا یہ دوسری بات ہے پہلی بات ہم نے دیکھی لائٹ پربیش مسی جوتی ہے دوسری بات جو پربیش مسی کے پیچھے چلے گا اس کے جیون میں پھر اندکار نہیں رہے گا اس کے جیون کا اندکار مٹ جائے گا جو پربو کے پیچھے چلے گا پھر کوئی دست کا کاریا اس کے جیون میں نہیں رہے گا دست کے کام اس کے جیون میں سماپ تو ہو جائیں گے پھر کوئی پاپ کے بندھن میں وہ نہیں رہے گا وہ اندکار کی سکتیاں پھر اس پر کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ جہاں جوتی ہے وہاں اندکار نہیں رہتا ایک بار پرمیشن نے مجھے درسن دیا اور درسن میں پربییشو مسیح نے ایک ایسے بیکٹی کو مجھے بتایا جو بہت ٹینسن میں بہت پریشان ہے اور تب پربییشو مسیح نے کہا کہ اس سے کہہ کہ تجھ میں کچھ بھی اندکار نہیں ہے تو جوتی کی سنتان ہے اور تجھ میں اندکار نہیں ہے وہ اندکار کی طاقتیں اب تجھ پر کاریہ نہیں کر سکتی تو سوطنتر ہو چکا ہے وہ ساپ وہ پاپ وہ سیطان وہ دوست تیرے جیون میں اب کام نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اب تیرے اندر پرکاس واس کرتا ہے تیرے اندر سویم پربیشو مسیح جو جوتی ہے وہ واس کرتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہے اس لئے تو بھی پرکاس مان ہے تو بھی جگت کی جوتی ہے اس لئے تجھ میں اب اندکار نہیں ہے جہاں جوتی ہے وہاں اندکار نہیں رہتا اندکار مٹ جاتا ہے اندکار دور ہو جاتا ہے اور جوتی راستہ بناتے ہوئے چلتی ہے تجھ میں اب اندکار کی باتیں نہیں ہیں اندکار تجھ پر اب راجن نہیں کر سکتا اندکار تیرے جیون میں اب کام نہیں کر سکتا ہے تو سوطنتر ہو چکا ہے تو پرکاس شمان ہو چکا ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ جہاں جائیں گے وہاں اندکار مٹ جائے گا آپ پرکاس وہاں پر پیلائیں گے جہاں بھی آپ جائیں گے جس بھی گھر میں آپ جائیں گے اس گھر میں پرکاس ہی پرکاس ہو جائے گا اندکار مٹ جائے گا کیوں کیونکہ آپ جوتی ہیں پربیشو مسیح جوتی ہیں آپ پربیشو کہتے ہیں تم بھی جگت کی جوتی آگے لکھتے ہیں کہ پرنت جیون کی جوتی پائے گا وہ سویم جوتی بن جائے گا جو پربی ایشو مسیح کے پیچھے چلے گا ان دو باتوں کو ہم اس وچند سے سیکھتے ہیں کہ پربی ایشو مسیح جوتی ہے اور جو کوئی پربی پر وشواس کرتا ہے اس کے جیون میں اندکار کاریہ نہیں کر سکتا اندکار منس دشت سیطان وہ آپ کے جیون میں آپ کاریہ نہیں کر سکتا پر چودہ پد یہ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایشو نے ان کو اتر دیا کہ یہ دی میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی ٹھیک ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں پرند تم نہیں جانتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں پربی ایشو مسیح جانتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں میری destination ہے مجھے کہاں جانا ہے وہ جانتے ہیں لیکن آج ہم میں سے بہت سے بھائی مہن ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں یہ تو پتا ہے کہ ہم پرمیشور سے اتپن ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں وہ کنفیوز ہیں سورگ جائیں گے پھر نرگ جائیں گے پربو دند دے گا کیا کرے گا کیا ہوگا ہمارے ساتھ میں انت میں کیا ہوگا لیکن پربو کا وچن کہتا ہے جو کوئی پربو کے پیچھے چلے گا وہ پھر اندکار میں نہیں چلے گا اس کے جیون میں پھر اندکار نہیں رہے گا بلکہ وہ جیون کی جوتی کو پائے گا بائیبل کہتی ہے جس کسی نے پربو پر وشواس کیا اس نے انہیں پرمیشو کی سنتان ہونے کا عدکار دیا آپ کو اپنی اندر اس وشواس کو پیدا کرنا ہے پرمیشو کے وچن پر نربر رہ کر اپنی دھارمکتہ پر نہیں بلکہ پرمیشو کے دھارمکتہ پر بھروسہ رکھ کر آپ کو اپنے جیون میں آگے بڑھنا ہے اس بات پر وشواس کرنا ہے کہ میں پربو کے ساتھ میں اٹھا لیا جاؤں گا میں پربو کے ساتھ میں راجے کروں گا میں پربو کے ساتھ میں اس کے راجے میں رہوں گا یہ آپ کا وشواس ہونا چاہیے Confusion نہیں کیونکہ آپ اپنی دھارمکتہ پر نہیں پرمیشو کی دھارمکتہ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ اپنی دھارمکتہ سے سورگ نہیں جا سکتے پرمیشو پربیشو مسیح کی دھارمکتہ سے اس کے بلیدان کے دورہ آپ سورگ جا رہے ہیں اس لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں آپ سورگ جا رہے ہیں یعنی آپ نے پربو پر وشواس کیا آپ اس کے راجے میں پرویش کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ان تین باتوں کو آپ اپنے جیون میں یاد رکھیں پہلی بات کہ آپ کا پرکاس پروییش مسیح ہے یعنی آپ اس کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا دوسری بات اندکار اب آپ کے جیون میں کاریہ نہیں کر سکتا آپ اندکار کے راجے سے چھڑائے جا چکے ہیں اب آپ پرکاس مان ہیں آپ کے اندر سویم جوتی پروییش مسیح واس کرتا ہے آپ میں اب اندکار کا کام نہیں ہے وہ آپ پر اب کام نہیں کر سکتا تیسری بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور میں آپ کو اٹسائید کروں گا آپ پروی کے راجے میں جا رہے ہیں سو پروی آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت آیت سے آسیس دے آمین سبھی کو جہنے سیکھیں ایک دن میں ایکسرسائیز کر رہی تھی جس کی وجہ سے میری رائٹ سائید کے ہاتھ کا مسلز کھچا ہو گیا اس کی وجہ سے کندہ اور ہاتھ میں بہت درد ہو رہا تھا اور میں نے بہت دوائیاں اور انجیکشن بھی لگوائیں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو درد کم ہی نہیں ہو میں پرویسو سے پراتھنا کر رہی تھی کرنے کے بعد دھیری دھیری مجھے آرام ہو گیا اب میں پہلے سبب بہت اچھی ہوں اسی لئے پرویسو کو کوٹی کوٹی دھنیواد کرتے ہوں امیتہ فیشتہ پیٹو بردہ ہم کی پوری ٹیم کو دھنیواد کرتے ہوں آئیے مل کر ہم پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں پیارے پیتا ہم آپ کا آدھر کرتے ہیں سندر صبح میں پرمیشور کیونکہ آپ نے رات بھر سنبھالے رکھا سرکشت رکھا اچھی نیند سے سلایا پیتا یہ نیا دن پیتا آپ نے دکھایا ہے اس میں ہم جیویت رہ کر پربو تیرے نام کی مہیمہ کر رہے ہیں پیتا کیونکہ پیتا تو اپنے لوگوں کو جیویت رکھتا ہے پرمیشور پیتا تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں میں دھنیواد کرتے ہوں ایک اچھے پیتا کا کریکٹر اپنی بھاتیں پرمیشور جب آپ نے ہم سے پیار کیا اور ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا پربو آپ ہماری رکشہ کرتے ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہیں پربو اور آپ نے پربو ہمیں یہ سو بھاگیا دیا ہے پربو کہ ہم تیرے کہلائیں میں دھنیواد کرتے ہوں پربو آپ جتنے بھی بھائی بہن بچے نوجوان بزرگ لوگ اس صبح کی پراتنہ میں شامل ہیں پیتا میں دھنیواد کرتے ہوں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور یہ آپ کے ہیں میرے پیتا اور یہ آپ کے بیٹے بیٹے ہیں پربو ان کے جیون میں بھی وہ آنند امڑے میرے پرمیشور کہ پیتا یہ اس بات کے لیے اچھاہیت ہو سکے کہ پربو تیرے سنتان ہیں تیری پراجہ ہیں تیرے راجے کے ناغرک ہیں پیتا میں دھنیواد کرتے ہوں پربو آج ہر ایک کو پیتا آپ کا پویتر آتما گائیڈ کرے ہولی سپیرت آپ کی پریزنس ہمارے ساتھ میں پربو تیری پریزنس ہمارے ساتھ میں اور ایک ایک جن جو اس پراتنہ کو سن رہا ہے اس کے ساتھ میں پربو پرسنلی پربو ہر ایک جن پربو تجھے اپنے ساتھ محسوس کرے کیونکہ پربو تو نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ میں ہوں ہاں پرمیشہ تو اپنے وچن کے لئے وشواسی ہو گیا ہے پیتا تو ہمارے ساتھ میں ہے ہم دھنیواد کرتے ہیں وشیش شب سے دھنیواد کرتے ہیں پربو کہ سچ میں پربو آج کے دن میں پربو آپ کی سامرتھ کو آپ کی بدھی سمجھ گیان کو چاہتے ہیں پربو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھا ہم سب کے جیونوں میں پوری ہو اور پربو آج کے دن کی جو بھی پلان ہے انہیں پورا کرنے کے لئے پربو ایسی سامرتھ ہمیں دے پربو جس سے کہ پربو تیرا نام اونچہ ہو اور تیرا راجے بڑھے پربو ہر پرکار کا ڈسٹیبنس ڈائیوٹ کرنے والی باتوں کو دوشت کے کاموں کو اس کے ہتھیاروں کو رد کرتے ہیں کیانسل کرتے ہیں یہ شکے نام سے دھنیواد کرتے ہیں پربو ایک ایک جن کے جیون میں تیری شانتی کو تیرے آنند کو تیری سفلتہ کو تیرے چھٹکارے کو بولتے ہیں یہ شکے نام سے دھنیواد کرتے ہیں آج کے وچن کے لئے پربو تیرے وچن کا آدھر کرتے ہیں اپنے جیون میں رسپیکٹ دیتے ہیں پربو we honor your word Lord Jesus and Father میں آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ یہ وچن پربو ہر ایک ویکتی کے جیون میں کارے کرے اس وچن کو پربو جب تیرے لوگوں نے بڑے ہی دھیان سے رسیب کیا تو پربو ہونے دیجئے کہ یہ ان کی پربو اس اپجاؤ بھومی میں ایک بہت فلدائی ورکش کے سمان جس میں بہت سارے فل لگے ہوں ایسا یہ بیج نکھر کر آئے پرمیشور میں دھنیواد کرتی ہوں اس بات کو ہم جان پائے پربو کہ تُو ہماری جوتی ہے پرمیشور پیتہ ہاں پربو تُو جگت کی جوتی ہے اور آج ہر ایک جند جو تجھ پر وشواس کرتا ہے پربو تُو ہر ایک کی پربو پرسنل پربو لائٹ ہے ان کی اپنی جیون کا آپ روشنی ہے آپ پرکاش ہماری جیونوں کا ہے پتہ میں دھنیواد کرتی ہوں پتہ آج بہت سے لوگ پرمیشور انہیں لگتا ہے کہ دشت وہ اندکار کی باتیں ان کے جیونوں میں کاری کریے تو پربو یہشو کے نام سے اس دشت کو اندکار کی شکتیوں کو ہر ایک بات کو یہشو کے نام سے ہم دور کرتے پتہ کیونکہ ہر ایک جن جو تیرے نام پر وشواس کرتا ہے وہ جوتی کی سنتان ہے اور پربو یہشو تُو ان کی روشنی ہے میں دھنیواد کرتی ہوں پتہ ہر ایک جن پرمیشور پتہ پربو آج پربو جو اپنے داریکشن کے لئے کنفیوزن ہے کنفیوزن ان کے جیون میں ہے پرمیشور کہ کس مارک پر چلے کہاں وہ جائیں کیا وہ کریں اور پربو بہت سی باتوں کے لئے کنفیوزن ہے ڈائیوٹ پر ہوئے ہیں کوئی ڈائریکشن انہیں نظر نہیں آرہا پرندو پتہ جب آپ ہماری روشنی اور ہمارا پرکاش ہیں تو پربو پربو آپ اپنے لوگوں کو پربو صحیح وے صحیح ڈائریکشن آپ انہیں دکھائیں پربو تاکہ اس مارک پر پربو جب وہ چلے تو پربو وہ آششت ہوں سفل ہوں پرتشتت ہوں کامیاب ہو اور پربو یہشو کے نام سے ان کے سارے کام سفل ہوں پربو آج جو کنفیوزن ہے کنفیوزن کو یہشو کے نام سے ہم دور کرتے ہیں ہر پرکار کے ڈاؤٹ کو ہم دور کرتے ہیں ہر پرکار کے اسفلتہ کو یہشو کے نام سے جانے کی آگیا دیتے ہیں ہر ایک رکاوٹ کو یہشو کے نام سے جانے کی آگیا دیتے ہیں پربو آپ کی لائٹ آپ کا آپ کا وچن جو ان کے پاؤں کے لئے دیپک اور ان کے مار کے لئے اجیالا ہے پربو یشو وہ انہیں ڈائریکشن دے پربو آپ انہیں ڈائریکشن دے جتنے بھی بھائی بین پربو اپنے لئے ڈائریکشن کے لئے پراتھنا کر رہے خداون آپ انہیں ڈائریکشن دے میرے پرمیشو آپ انہیں اگوائی کریں آپ ان کی ساہتہ کریں دھنیواد کرتے پیتا اس سامنے جتنے بھی لوگ پرمیشو پربو اپنے جاپ کے لئے چندت ہے پرابو ییشو کے نام سے ایک اچھے جوب کی گھوشنا ان کے لئے کرتے ہیں کہ پرابو آپ نے اپنے بیٹھے بیٹیوں کو ایک اچھا جوب دے دیا ہے اچھا لائف پارٹنر دے دیا ہے اپنے نے سنتان کی آشیز دے دی ہے کیونکہ جو ریسیو کرتا ہے پرابو تو آپ اسے دیتے ہیں تو انہیں کہا ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا یس مائلورڈ اس وچن کی انسار بہتوں نے آج مانگا ہے اور انہوں نے پا لیا پرابو میں دھنیواد کرتی ہوں میں پراتن کرتی ہوں پرابو ییشو مسیح کہ سچ میں پرابو جب ہر ایک جن تجھ پر وشواس کرتا ہے تو اندکار کی کوئی بھی شکتیاں ان کے جیون میں کام نہیں کرتی ہیں تو پرابو یدی آج انہیں لگتا ہے یہ دشت آتما سے گرشت ہے سراپ ہیں بندن ہیں دشت آتماوں کا پرابلم ہے بیماریاں ہیں کرزیں اور بہت سی باتیں ہیں ان ساری باتوں کو جو دشت کی اور سے ہیں دشت آتماوں کو آگیا دیتے ہیں ییشو کے نام سے جاؤ اسی وقت ہم تمہیں ییشو کے نام سے جانے کی آگیا دیتے ہیں پرابو ییشو کے نام سے complete deliverance ان کے جیون میں چاہتے ہیں پون چھٹکارہ ییشو کے نام سے چاہتے ہیں اسی وقت ہر ایک دشت آتما بھٹکانے والی دشت آتما پریشان کرنے والی دشت آتما ہر ایک دشت آتما کو کہتے ہیں جاؤ ییشو کے نام سے اسی وقت ییشو کے نام سے ان بھائی بہنوں کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر بزرگوں کو چھوڑ کر ہر ایک انسان کو چھوڑ کر جسے پربو یہ پریشان کر رہے پربو یہیشو کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کیونکہ پربو تو ان کی روشنی ہے جہاں جوتی ہے وہ اندکار نہیں رہتا یہ آپ کا وچن کہتا ہے پیتا دھنیواد کرتے پیتا آپ نے پربو اپنے لوگوں کو ہر ایک پرابلم سے ہر ایک دشت آتما سے ہر پرکار کی سمسیا رکاوٹے اور باداؤں سے سمسیاوں سے پرابلم سے آپ نے چھوٹکارا دے دیا ہے پیتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں یہیشو اس سمیں جتنی پریئے ریکویسٹ آئی ہیں جتنوں نے ہمارے ساتھ مل کر پراتنائی کیے ہیں پربو یہیشو مسیح ان کے ریلیشنشپ پربو یہیشو کے نام سے مضبوط ہو پربو یہیشو کے نام سے ماتا پیتا اور بچوں کا ریلیشنشپ مضبوط ہو ہزبین وائیف کا ریلیشنشپ مضبوط ہو پرمیشن ان کے بچے آگیا کاری بنے جو ایڈکشن میں بری لتھو میں ہے یہیشو کے نام سے ہم انہیں آگیا دیتے ہیں یہیشو کے نام سے ان کی جیون کو چھوڑ کر چلے جاؤ in the name of jesus depression میں ہے اکیلے پن میں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پربو بلکل الگ کر لیا ہے پربو یہیشو کے نام سے ان پرابلم کو کہتے ہیں جاؤ ان کے جیون کو چھوڑ کر اسی وقت تیرے لوگ چھٹکارا پائیں یہیشو کے نام سے دھنیواد کرتے پیتا میں پراتھ نہ کرتی سمجھ جتنے لوگ بیمار ہیں درد میں تکلیف میں ہیں جہاں پر بھی درد ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھیں ہر ایک درد کو آگیا دیتے ہیں یہیشو کے نام سے جاؤ ان کے شریر کو چھوڑ کر ہر ایک بیماری کو آگیا دیتے ہیں جاؤ یہیشو کے نام سے پربو تیرے وچن کے انسار پربو ہم ان کی بیماریوں سے کہتے ہیں پربو ان کے روک سے ان کے درد ان کے گھاؤ ان کی ایلرڈجی ان کے انفیکشن سے ان کے کینسر سے ان کے پیرلائز سے ہم کہتے ہیں دور ہو یہیشو کے نام سے چھوٹے بچے اسی وقت یہیشو کے نام سے چنگے ہو جائیں بزرگ لوگ یہیشو کے نام سے چنگے ہو جائیں ہم گھوشنا کرتے ہیں دھنیواد کرتے پیتا ان کے شریر کو آگیا دیتے ہیں چنگے ہو جاؤ بیماریوں کو کہتے ہیں جاؤ یہیشو کے نام سے Thank you father آپ کے لوگ چنگے ہو گئے ہیں چھوٹکارہ پا لیا ہے کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے کہ میں تیرا چنگا کرنے والا پرنیشو رہی دھنیواد کرتے پیتا آج کی سندر صبح میں جہاں کہیں تیرے لوگ جائیں تیرے وچن کے انسار ان کو تیرے وچن میں سرکشت کرتے ہیں آنے جانے میں آپ ان کے ان کے بچوں کے ان کے پریوار کے اور جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں آپ ان کی رکشہ کریں پیتا ان کے کاموں کو سفل کریں درگھٹناوں سے خطرے مسیبتوں سے آج کے دن میں پرنیشو آپ اپنے وچن کے انسار انہیں پروٹیکٹ کریں اور پرنیشو جتنے بھی لوگ پرنیشو آج چنتت ہیں پرنیشو کہیں کوئی گلت کام گلت نہ ہو جائے کچھ فراڈ نہ ہو جائے کوئی سکیم نہ ہو جائے اسی وقت پرنیشو کے نام سے ان باتوں کو کینسل کرتے پرنیشو تیرے لوگ تیری سرکشہ میں ہیں اور تیرا پرکاش ان کے جیون میں آپ انہیں ڈائریکشن دیں ہر ایک ڈائرکنیس پرنیشو ان کے جیون سے یشو کے نام سے کینسل کرتے تینکیو فادر آپ نے ہماری پراتنا سنا ہر ایک بنتی پراتنا جو یوٹیوب کمنٹس انسٹرگرام فیس بک ٹیلیگرام کے مادیمز آئی ہیں میں دھنیوات کرتی ہوں کہ آپ نے سن کر اترہ آمین میں دیا ہے اور پرمیشو پیتا دھنیوات کرتے آپ کے لوگ سیوہ کاریوں میں شامل ہو رہے ہیں پیتا ہر دن پربو ویڈیوز کو شیئر کر کے ایک ایک آتما کو بچانے کا پریاس وہ کر رہے ہیں پربو آپ انہیں آشیز دیں اور جتنے بھی لوگوں نے آپ کے راجے کی انتی کے لئے بویا ہے پربو یشو اس کا پرتیفل وہ اپنی جیون میں پائیں اپرمپار آشیشو کی ورشہ آپ ان پر ان کے پریوار ان کی کمائی پر دے میرے پرمیشو ہے اور سکھ چین کے ساتھ نے اپنی کمائی کو کھانے پائیں پربو دھنیوات کرتے سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سوپتے یشو کے نام سے پراتنا مانگتے سنے اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین